میں ایک فیکٹری میں نوکری کرتا تھا فیکٹری ہمارے گھر سے کافی دور تھی فیکٹری کا مالک کافی نیک انسان تھا میری اسے پہلی ملاقات ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی اس وقت میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور میں نے ماسٹرز کر رکھا تھا کھانے کی دوران کافی باتیں ہوئیں اور اس نے مجھے اپنی فیکٹری میں رکھ لیا میرا کام کافی اچھا تھا لیکن اس کام میں ڈیوٹی کے عقاد مختلف تھے اور اکثر میری نائٹ ڈیوٹی لگ جاتی خیر نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے میں نے بھی دن رات کی پروانہ کی اور نوکری جاری رکھی ان دنوں میری نائٹ ڈیوٹی تھی میں رات دس بجے فیکٹری جاتا اور صبح ساڑھے آٹھ بجے گھر آتا تھا گھر آتے ہی ناشتہ کرتا اور پھر سو جاتا اور میری آنکھ دوپیٹ دو بجے کھلتی تھی ویسے بھی میں نے بیوی کو سختی سے ہدایت دی ہوئی تھی کہ مجھے دو بجے سے پہلے نہ اٹھایا کرے سکول گھر کے قریب ہی تھا میری بیوی خودی رحمان کو سکول چھوڑاتی اور خودی لے آتی اس لیے میں اپنے بچے کی طرف سے بے فکر تھا البتہ دوسری چھوٹی موٹی چیزیں میری امی لے آتی تھی ابو کی طبیعت ان دنوں خراب رہنے لگی تھی اس لیے وہ زیادہ تر گھر پر ہی آرام کرتے رہتے تھے جب میری دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو میں گھر کے آدھے کام کر کے فیکٹری جاتا تھا ایک روز میں نائٹ ڈیوٹی سے آنے کے بعد سو رہا تھا میرا کمرہ گلی کی طرف تھا اس لیے جب پھیری والے سبزی فروخت کرتے تو انچی آواز میں سمان کی تشہیر کرتے تو بعض اوقات مجھے خاصی کوفت ہوتی تھی بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا کہ وہ میرے کمرے کی کھڑکی کے قریبی کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہے ہوتے تھے اور جب میری نیند میں خلل پڑتا اس روز بھی ایسے ہی ہوا تھا میں گہری نیند میں تھا جب ایک پھیری والا انچی آواز میں کہہ رہا تھا پرانے کپڑے دیکھ کر نئے کپڑے لے جاؤ یہ جملہ وہ بار بار کہہ رہا تھا اس لیے بار بار بولنے پر میری آنکھ کھل گئی میں نے کروٹ بدلی اور اس پھیری والے کو کوسا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن جب آنکھ ایک بار کھل جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں بھی کروٹ پر کروٹیں بدلنے لگا اور ہلکی نیند میں واپس آنے لگا تو اب مجھے پھیری والے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں لیکن مجھے عورتوں کی بولنے کی آوازیں اس سنائی دے رہی تھیں شاید محلے کی عورتیں پرانے کپڑے دیکھ کر نئے کپڑے خرید رہی تھیں میں نے اپنی توجہ ہٹائی اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کی جب نیند نہ آئی تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا میری بیوی جھاڑو لگا رہی تھی مجھے دیکھتے ہی بولی ارے آج آپ جلدی اٹھ گئے میں نے کہا بھائر پھیری والا جو کھڑا ہے اس نے آوازیں لگا لگا کر میری نیند حرام کر دی ہے اتنا کہہ کر میں واش روم میں چلا گیا جب میں واپس آیا تو فروا کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی میں آپ کے لئے چائے بنا رہی ہوں چائے پی کر آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی میں چائے پیکر سبزی لینے کے لئے باہر چلا گیا پھیری والا بھی گلی میں موجود نہیں تھا مجھے اس پر غصہ تھا میری نیند حرام کر کے چلا گیا تھا میں چلتا ہوا چوک پر پہنچا تو پھیری والا چوک پر موجود تھا اور وہی آوازیں لگا رہا تھا پرانے کپڑے دے دو اور نئے کپڑے لے لو میں جب اس کے قریب سے گزرا تو مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا مجھے اس کا ہنسنہ بڑا ہی عجیب سا لگا میں اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے گزر گیا لیکن مجھے اس کی ہنسنے کی آوازیں بددستور سنائی دے رہی تھیں پتہ نہیں میرے سر پر سینگ آئے ہوئے تھے یا کوئی اور بات تھی جس نے اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا میں نے مارکٹ سے سبزی خریدی اور گھر واپس چل دیا واپس وہاں سے گزرا تو پھیری والا وہاں موجود نہیں تھا شاید وہ کسی اور طرف نکل گیا تھا میں گھرا گیا اگلے روز بھی ویسے ہی ہوا جب میں کمرے میں سو رہا تھا تو وہی پھیری والا انچی آوازیں لگا رہا تھا اور بول رہا تھا کہ میری نیند میں خلل پڑ رہا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس ہی کھڑا ہو کر آوازیں لگاتا تھا کیا اسے پتہ تھا میری نائی ڈیوٹی ہے اور میں اس وقت کھڑکی والے کمرے میں سو رہا ہوں مجھے تنگ کرنے کی خاطر وہ کھڑکی کی قریب کھڑا ہو جاتا اور انچی آوازیں لگاتا اس روز بھی مجھے پھیری والے پر بہت غصہ آیا میں نے سوچا کہ آج اسے اچھی خاصی سناوں گا تاکہ وہ میرے کمرے کے قریب کھڑا ہو کر آوازیں نہ لگائے میں غصے سے کمرے سے باہر نکلا تو فروا مجھے دیکھتے ہوئے بولی ارے آپ آج پھر جلدی اٹھ گئے اور یہ آپ غصے میں کیوں ہیں میں نے پھیری والے کے بارے میں بتایا کہ اس کی وجہ سے میری نیند حرام ہوئی ہے میں آج اسے اچھی خاصی سناؤں گا تاکہ وہ کل میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر آوازیں نہ لگائے میں باہر جانا چاہتا تھا لیکن فروا نے مجھے روک دیا اور کہا دفع کریں کیوں کسی کی مو لگتے ہیں ہماری گلی میں تو روزانہ بہت سارے پھیری والے آتے ہیں آپ کس کس کو روکیں گے آپ بیٹھیں میں چائے بنا کر لاتی ہوں مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور میں اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا اس لئے میں نے اسی وقت اس کی بات مان لی اور کرسی پر بیٹھتے ہی وہ میرے لئے چائے بنا لائی اور میں چائے پینے کے بعد فروا سے باتیں کرنے لگا میں نے اسے امی کے بارے میں پوچھا تو فروا نے کہا کہ امی بزار سے سبزی لینے گئی ہیں تھوڑی دیر میں فروا سے باتیں کرنے کے بعد میں گھر سے نکل کر مارکٹ کی طرف بڑھ گیا میری شیف کافی دنوں سے بڑی ہوئی تھی اور شیف کا سمان بھی ختم ہو چکا تھا اس لئے میں سمان خریدنے جا رہا تھا جیسے ہی میں چوک میں پہنچا تو مجھے پھیری والا دکھائی دیا اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور زور زور سے ہسنے لگا مجھے لگا کہ وہ مجھ پر ہی ہنسا ہے میرے اندر کا لعوہ باہر آ گیا لیکن میں نے خود پر کابو کیا اور اسے غسیلی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا ہے شیف کا سمان خرید کر جب میں چوک سے گزرا تو وہی پھیری والا ابھی بھی وہی موجود تھا اور اس نے مجھے دیکھتے ہی زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اس وقت میرا دل چاہا کہ میں اس کا مو توڑ دوں اور یہی سوچ کر میں اس کی طرف بڑا تھا وہ ریڑی کھینچتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور میں دکھی حالت میں گھر پہنچ گیا امی بھی آ گئی تھی میں نے شیف کا سمان واش روم میں رکھا اور کمرے میں جا کر سو گیا اگلے روز سے میں نے کمرہ تبدیل کر لیا تھا میں ابو کے کمرے میں سو جاتا تھا چونکہ وہ کمرہ گلی سے اچھا خاصا دور تھا اس لئے پھیری والے کی آواز کم سنائی دیتی تھی لیکن جب پنکہ چل رہا ہوتا تھا تو اس کی آواز پنکے کی آواز میں ہی دب چاتی میں دوپیر تک سوتا رہا تھا شام کو میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا چوک پر وہی پھیری والا موجود تھا اس کی ریڑی کے ارد کرد کئی خواتین کھڑی تھیں اور وہ ایک عورت کے ساتھ بحث کرنے میں مصروف تھا میں جب پھیری والے کے قریب سے گزرا تو اچانک اس نے مجھے دیکھ لیا اگلے ہی لمحے اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا مجھے اس کا ہنسنا ایک آنکھ نہ بھایا اور میں نے جاتے ہی غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا کیا تم پاغل ہو جو مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے ہو کیا میرے سر پر سینگ ہو گائے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے پہلے تم میرے گھر کی کھڑکی کی قریب کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں لگا کر میری نیند حرام کرتے ہو اور جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو تم مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے ہو آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں نے چیختے ہوئے ساتھ ہی میں نے اسے زور سے دھکا دے دیا وہ زمین پر گر گیا لیکن اس نے اٹھتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا ہم دونوں ایک دوسرے سے بھڑ گئے تھے اور وہاں موجود لوگوں نے ہمیں چھڑوانے کی کوشش کی اس نے میرے مو پر ایک زوردار مکہ مارا تھا جس سے میرا ہونٹ پھٹ گیا اور خون نکل رہا تھا میں اسے گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا جب میں گھر پہنچا تو مجھے زخمی دیکھ کر میری بیوی حیران رہ گئی اس نے جلدی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو میں نے جواباں کہا کہ اسی پھیرے والی سے جھگڑا ہوا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا تم پریشان مت ہو میں اتنا کہہ کر واشروم چلا گیا لیکن میرے اندر ابھی بھی اُبال تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی مجھے وہ پھیری والا دکھائی دیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں امی کو اس جھگڑے کے بارے میں پتا چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور مجھے نصیحت کی کہ کہ دوبارہ پھیری والے سے پنگا نہ لوں یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے امہ کی بات میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی پھر چند روز گزر گئے وہ پھیری والا مجھے دوبارہ دکھائی نہ دیا میں نے یہی سمجھا کہ شاید ڈر کی وجہ سے اس نے ہمارے محلے میں آنا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں میں دوبارہ اس سے بھیڑنا جاؤں میں نے سکھ کا سانس لیا اور واقعی مجھے اس پر بہت غصہ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ تھنڈا پڑ گیا تھا میں نے دوبارہ گلی والے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ میرا پسندیدہ کمرہ تھا اور مجھے وہاں سوتے ہوئے بہت سکون ملتا تھا میں تو یہی سمجھاتا کہ پھیری والا اب کبھی ہمارے محلے میں نہیں آئے گا لیکن یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز دوبارہ اس نے میرے کمرے کی کھڑکی کی قریبی کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیں پرانے کپڑے دے دو نئے کپڑے لے لو اف میرا دماغ گھوم گیا میری نیند پھر خراب ہو چکی تھی شاید پھیری والے نے مجھے زج کرنے کی قسم کھالی تھی یا اسے پتا چل گیا تھا کہ میں نے دوبارہ اپنے کمرے میں سونا شروع کر دیا ہے یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جس دن سے اس سے میرا جھگڑا ہوا تھا اس روز کے بعد اس نے ہمارے محلے میں آنا چھوڑ دیا تھا وہ کافی دیر گلی میں کھڑا آوازیں لگاتا رہا پھر جب کسی نے کوئی خریداری نہ کی تو وہ وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ سو گیا اس روز مجھے دفتر سے چھوٹی تھی اور شام کو ہم نے ایک شادی میں جانا تھا میرے کزن امیر کی شادی تھی امی کی طبیعت غراب تھی اور ابو ویسے ہی بیمار رہتے تھے اس لئے ہم دونوں نے شادی میں شرکت کی ریمان کو بھی ہم دادہ دادی کے پاس چھوڑ گئے تھے شادی ایک میریچ ہال میں تھی وہاں لوگوں کا کافی رشت تھا میں سٹیج پر امیر کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک میری نظر ہال کے دروازے پر کھڑے ایک نوجوان پر پڑی تو میں چونک اٹھا وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا پھیری والا تھا اس وقت وہ جس سوٹ میں ملبوس تھا وہ سوٹ سو فیصد میرا ہی تھا اور کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے وہ سلوایا تھا سوٹ نیلے رنگ کا تھا اور مجھے بہت پسند تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سوٹ اس کے پاس کہاں سے آیا اور اس نے شادی میں شرکت کس حیثیت سے کی تھی میں نے امیر سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ شاید وہ دھولن والوں کی طرف سے ہے امیر کی شادی غیر برادری میں ہو رہی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ پھیری والا دھولن والوں کی طرف سے ہوتا میرا ذہن اپنی سوٹ پر اٹکا ہوا تھا پھر میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ شاید فروا نے پرانا سوٹ سمجھ کر پھیری والے کے ہاتھ بیج دیا ہوگا اور اس کے بدلے نیا سوٹ لے لیا ہوگا حالانکہ وہ سوٹ بھی نیا ہی تھا اور میں نے صرف دو بار ہی پہنا تھا شادی رات بارہ مجھے تک جاری رہی نکاح کے بعد کھانا کھلا اس دوران وہ پھیری والا مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا جب میں فروا کے ساتھ گھر پہنچا تو میں نے اپنے سوٹ کے بارے میں پوچھا تم نے میرے نیلے رنگ کا سوٹ پھیری والے کو کیوں دے دیا فروا حیرانکی سے چونکی کہ میں نے آپ کا سوٹ نہیں دیا آپ کو کیسے پتا چلا میں نے جب اسے پھیری والے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی پھر وہ کمرے میں گئی اور میرا نیلہ سوٹ لے کر آ گئی میرا سوٹ ویسے کا ویسا ہی تھا یہ دیکھ کر میں نے اتمنان کی سانس لی واقعی مجھے غلطی ہو گئی تھی ضروری نہیں کہ نیلے رنگ کا سوٹ صرف میرا ہی ہوگا اور لوگ بھی تو خرید سکتے ہیں اگلے روز ولیمہ تھا اس لیے میں نے نائٹ کی بجائے دن میں ڈیوٹی کی ہم شام کو میاں بیوی ولیمہ میں گئے ولیمہ میں اسی پھیری والے کو دیکھ کر میں ایک بار پھر حیران رہ گیا آج بھی وہ ایک نئے مہندی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا وہ بھی میرے سوٹ کی طرح تھا میں چکرا کر رہ گیا آخر یہ کیا چکر تھا اس پھیری والی کے پاس میرے جیسے سوٹ کہاں سے آ گئے ڈیزائن بھی میرے سوٹوں کی طرح ناب بھی اور رنگ بھی ولیمہ کھانے کے بعد جب ہم گھر آئے تو میں نے فروا سے پوچھنے کی بجائے کمرے میں میں چلا گیا علماری کھولی تو وہ سوٹ وہی موجود تھا مجھے بہت حیرت ہوئی میں جتنا زیادہ سوچتا اتنا ہی چکرا کر رہ جاتا اور کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ پاتا اسی سوچ میں 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 علچتا ہوا سو گیا اگلے روز میری نائٹ ڈیوٹی تھی اس لیے میں صبح جلدی اٹھ گیا دس بجے میں کسی کام سے گھر سے نکلا جب میں چونک پر پہنچا تو وہ پھیری والا وہاں موجود تھا وہ مجھے دیکھ کر پھر حس پہ معمول ہنسنے لگا مجھے اس کی ہنسنے پر غصہ تو بہت آیا لیکن جب اس نے کہا کہ صاحب آپ کے سارے کپڑے بگ گئے ہیں تو میں اس کی بات سن کر چونک پڑا پھر جب میری نظر کپڑوں پر پڑی تو میں سکتے میں آ گیا کیونکہ وہاں تو رکھے ہوئے سارے کپڑے میرے ہی تھے میں نے ایک بار پھر کپڑا اٹھا کر دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھلا کیسے ممکن تھا پھیری والے نے دوبارہ کہا کہ صاحب یہ آپ کے ہی کپڑے ہیں اور میں نے خرید لیئے ہیں اب میں یہ کپڑے مہنگے داموں بیچوں گا اس کی بات نے مجھے الجن میں ڈال دیا تھا میں جس کام سے جا رہا تھا میں بھول گیا اور دوڑا دوڑا اپنے گھر پہنچا فروا کچن کی صفائی کرنے میں مصروف تھی میں نے علماری کھولی تو سکتے میں آ گیا علماری تو خالی تھی اور میرا ایک سوٹ بھی وہاں موجود نہیں تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فروا نے سارے سوٹ بیچ دیئے وہ پھیری والا پرانے سوٹ کے بدلے نئے سوٹ دینے کا کہتا تھا فروا نے سارے سوٹ ہی بیچ دیئے تھے میں کمرے سے باہر آیا اور دھاڑ کر اس کو آواز دی وہ بھی دوڑی دوڑی چلی آئی اس کے چہرے پر ہوائیاں اوڑ رہی تھیں کیا ہوا ہے یاسر کیوں چلا رہے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا یہ بتاؤ کیا تم نے میرے سارے کپڑے پھیری والے کو بیچ دیئے ہیں کبرہات کے مارے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیا جواب دے میں نے دوبارہ اسے پوچھا تو اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا وہ کیوں رو رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن میرا غصہ بھی کم نہیں ہو رہا تھا میں نے دوبارہ سخت الفاظ میں پوچھا بتاؤ فروا تم نے میرے کپڑے کیوں فروخت کر دیئے وہ تو یوں رو رہی تھی جیسے میں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں اس وقت امی گھر پر نہیں تھی ورنہ وہ کمرے میں آ جاتی اور پھر اس کے رونے کا سبب پوچھتی فروا امی کی لادلی تھی ہماری شادی ارینج میریش تھی امی کہتی تھی کہ جب فروا دس سال کی ہوئی تھی تو انہوں نے میرے لئے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا ہماری بقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی بس بات چیت چلی اور پھر شادی ہو گئی شادی سے پہلے میں نے فروا کو نہیں دیکھا تھا لیکن امی اس کی اتنی تعریفیں کرتی تھی کہ میرے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش مچلتی تھی پھر ایک روز میری دل کی آرزو بھی پوری ہو گئی میں نے فروا کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوشی کی انتہان آ رہی اور میں نے اسے پسند کر لیا شادی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ فروا شادی سے خوش نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی ہر وقت کھڑ کے کاموں میں لگی رہتی تھی اور نہ ہی کوئی فرمائش کرتی مجھے اس کے روئیے کی سمجھ نہیں آئی تھی وقت گزرتا رہا ایک دن ہم ایک بچے کے والدین بن گئے ماں بننے کے باوجود اس کے روئیے میں تبیلی نہیں آئی تھی لیکن میرا ہر کام وہ وقت پر پورا کرتی تھی اور کیوں اس نے میرے نئے کپڑے پھیڑی والے کو فروغ کر دیے کیونکہ یہ سب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگر میرے کپڑے بیچنے ہی تھے تو دو تین سوٹ بیش دیتی میرے پرانے کپڑے کیوں نہیں بیچے تھے جواب دینے کے بجائے وہ زور زور سے رونا شروع ہو گئی شاید میرے سخت لہجے سے وہ ڈر گئی تھی کیونکہ میں نے آج تک اسے ڈانٹا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اسے سخت لہجے میں بات کی تھی شاید اسے توقع بھی نہیں تھی بالآخر میں نے نرم لہجہ اپناتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ تم نے میرے نئے کپڑے کیوں فروخت کر دیے میں نے اسے چار پائی پہ بٹھایا خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ روتی رہی اس کی مسلسل رونے سے مجھے جنجلہ ہٹ ہو رہی تھی اور ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا بتاؤ فروہ ورنہ میرا سٹھ پھٹ جائے گا فروہ کے رونے میں کمی آ گئی تو اس نے جو کچھ کہا میں سن کر حیران رہ گیا اس نے کہا کہ میرے خواب میں ایک بابا آیا تھا اس نے کہا کہ تم شوہر کے سارے کپڑے پھیری والے کو بیچ دو اگر تم نے شوہر کے سارے کپڑے فروخت نہیں کیے تو تمہارا شوہر چند روز کے بعد مر جائے گا اس خواب کی وجہ سے میں ڈرتی پہلے میں یہ مزاق سمجھ دی رہی پھر میں نے آپ سے پوچھے بغیر سارے کپڑے بیچ دیئے میں اس کی بات سن کر سکتے میں پڑ گیا مجھے فروہ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کیا ایک خواب دیکھنے کی بدولت اس نے میرے سارے نئے سوٹ فروخت کر دیئے تھے لیکن نہ جانے کیوں اس کی بات پر اعتبار نہیں آیا تھا کوئی اور وجہ تھی جو مجھے بتانے سے وہ گھبرا رہی تھی انسان فطرتن تجسس سے بھرا ہوا ہوتا ہے فروہ کی بات مجھے حضب نہیں ہو رہی تھی اس لئے میں نے راز جاننے کا فیصلہ کیا لیکن میں سچ کیسے جان سکتا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا اگلے ہفتے میری دن کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ایک روز مجھے دفتر سے جلدی چھٹی مل گئی دراصل اس وقت کام نہیں تھا اس لئے چھٹی لے کر گھر کی طرف چل دیا ابھی میں اپنی گلی میں ہی پہنچ جاتا مجھے فروہ دکھائی تھی اس نے برکہ پہنا بڑی عذیت میں چلتی ہوئی جا رہی تھی اسے کہیں جاتے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا اس وقت دن کے تین بچ رہے تھے وہ اس وقت کہاں جا رہی تھی چنانچہ میں اس کے پیچھے چل دیا سڑک پر پہنچ کر وہ ایک بس میں سوار ہو گئی میں ابھی اسی بس میں سوار ہو گیا لیکن میں نے اپنا چہرہ ڈھامپ لیا آج وہ کہاں جا رہی تھی اور وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر بس کافی دور ایک جگہ پر رکھی تو پھر وہ اتر گئی میں بھی اتر گیا اس نے پہلے اردگرد دیکھا پھر وہ ایک شخص کے ساتھ چل دی وہ ایک گھر میں چلی گئی جس کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی اور جب میں کھڑکی کی قریب پہنچا تو مجھے اندر سے بولنے کی آوازیں سنائی دیں میں ان لوگوں کو سننے لگا ایک مردانہ آواز سنائی دی جسے سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ آواز پھیری والی کی تھی وہ فروا سے کہہ رہا تھا کہ اگر آج تم یہاں نہ آتی تو میں تمہارے شہر سے مل کر اسے سب کچھ بتا دیتا کہ شادی سے پہلے تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہو فروا نے اس کی بات کار دی یہی تمہاری غلط فہمی ہے یہ سچ ہے کہ شادی سے پہلے میں تم سے محبت کرتی تھی اور تم سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن جب میں نے تمہارا مقروض چہرہ دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور شادی کر لی اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلائیا ہے مجھے پھیری والی کی ہنسنے کی آواز سنائی دی پھر اس نے کہا کہ ایک مرد ایک عورت کو اکیلے میں کیوں بلاتا ہے اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا پھر فروا نے کہا جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کبھی نہیں ہو سکتا میں یاسر کی امانت ہوں اس کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کروں گی اب میں تمہارا کوئی مطالبہ نہیں مانوں گی دیکھو فروا اگر تم میری بات مان لوگی تو فائدے میں رہو گی ورنہ میں تمہارے شہر کو کالے جادو کے ذریعے مروا دوں گا پھر وہ جانے لگی تو سعید نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی میرا تو ویسے ہی خون کھول رہا تھا میں اندر چلا گیا میں نے جاتے ہی اسے پکڑ کر اس پر لاتو کی بارش کر دی فروا مجھے دیکھ کر حیرت زدہ تھی میں نے سعید کو اتنا مارا کہ وہ بھی ہوش ہو گیا میں فروا کو لے کر گھر آ گیا مجھے حیرت تھی اپنی بیوی پر اس نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا میں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر میں کسی سے نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری بیوی کا جو امیج میرے گھر والوں کی نظر میں ہے وہ خراب ہو آپ کو کیا لگتا ہے شادی کے بعد اگر لڑکا یا لڑکی کا اگر کوئی پاسٹ ہو جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہو کیا میری بیوی کو آپس میں بات کر لینی چاہیے یا بات کو چھپا کر اس بات کو خود کے لیے نقصان کی وجہ بنا لینا چاہیے اپنی قیمتی رہے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ